پر 1971 کو یہ بھی بتایا گیا تھا کہ ہماری بہادر جری افواج جو ہیں وہاں ہندوستان کے دانت کھٹے کر رہی ہیں ہمیں تو یہ بھی بتایا گیا تھا کہ پرگل پہ ہماری جو وہ ہیں پاکستان نواز مجاہدین تنظیمیں انہوں نے بھارت کا جو نرخہ ہے وہ دبوجھ لیا ہے ہمیں تو یہ بھی بتایا گیا تھا کہ سوویت یونین کی جو کمر توڑی ہے وہ دراصل آپ کے بھائی نے توڑی ہے ہمیں تو بہت کچھ بتایا جاتا ہے جو بتایا جاتا ہے اس کو پچاس سے مائنس تو کر لیا گیا کہ انڈیا جب ہم سے بات کرتا ہے تو پوزیشن آف سٹرنج سے کرتا ہے ان کے وہ مسائل نہیں ہیں جو ہمارے مسائل ہیں وہ معاشی طور پر اتنے چیلنج نہیں ہیں جس طرح سے ہم ہیں اس وقت جو ہے وہ چائنہ کا کاؤنٹر ویٹ کے طور پر انہیں دیکھا جا رہا ہے بالکل اور ساتھ میں ان کا ایک معاشی طاقت بھی تو ان کی ہے میں نے وہ بات کہی کہ ان کی اپنی ایک ویٹ ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن پھر بھی بات تو پھر ہماری وہیں پر آگے پھنس جاتی ہے کہ آپ کو اپنا بوٹم لائن یہ ہے کہ آپ نے اپنے معاشی معاملات کو درست کرنا ہے اپنے معاملات کو درست کرنا ہے رہی تھی اور جس کے پرنام سروپ سیوہ پر سانتی بنائے رکھنے کا فینسلہ لیا گیا ہے یا پھر تحریک لبیک کے ساتھ جو پاکیتانی سرکار نے سمجھوتا کیا ہے اس کے بارے میں بھی پاکیتانی سرکار جنتہ سے جھوٹ بول رہی ہے اسی پرسٹو بول میں ہو رہی پرچرچہ کا اگلا بھاگ آئیے سنتے ہیں کہ جو ہے چائنہ جو ہے اپنی جو ملٹری کیپیبلٹیز ہیں ان کو انکریز کر رہا ہے نیوکلئر کیپیبلٹیز کو انکریز کر رہا ہے اور اس کے بعد پھر جو ہمارے سیکریٹری آف اسٹیٹ ہیں ان کا بھی سٹیٹمنٹ تھا کہ حالانکہ اس کو اوپر کچھ لوگوں نے کوسشن بھی کیا کہ کوئی کمپیریزن نہیں ہے اس وقت یو ایس پاور ورسس چائنہ ملٹری پاور لیکن پھر بھی انہوں نے ایک بات کہی تو دیکھئے اس وقت جو ہے میرا جو مجھے جو لگتا ہے اس وقت جو ویسٹ ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ انڈیا جو ہے کسی بھی اس میں کسی بھی اس قسم کی چیزوں میں انگیج نہ رہے اور وہ جو ہے وہ فوکس کرے اس چیز پر جو وہ لوگ چاہتے ہیں اس سے لینا اور جس کی وجہ سے مطلب ایک جس کی وجہ ہے مطلب آف کورس انڈیا کی اپنی ویلیو ہے وہاں پہ مارکٹ ہے وہ سب ہے لیکن جو ایک وجہ ہے وہ یہی ہے کہ جو ان کو مراد دی جا رہی ہے ان کو ہر جگہ ڈپلومیسی میں ان کی سپورٹ مل رہی ہے ہر جگہ پر تو اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ اس وقت جو ہے پاکستان اس وقت جو ہے چائنہ کا کاؤنٹر ویٹ کے طور پر انہیں دیکھا جا رہا ہے بلکل اور ساتھ میں ان کا ایک معاشی طاقت بھی تو ان کی ہے میں نے وہ بات کہی کہ ان کی اپنی ایک ویٹ ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن پھر بھی بہت بات تو پھر ہماری وہیں پر آگے پھنس جاتی ہے کہ آپ کو اپنا بوٹم لائن یہ ہے کہ آپ نے اپنے معاشی معاملات کو درست کرنا ہے آپ نے مستحقام ہونا ہے ورنہ آپ کو اسی طرح سے فٹبال کی طرح کوئی آپ کو نہیں پوچھے گا ایوین کہ آپ کے جو خلیجی ممالک ان کا روئیہ آپ نے دیکھ لیا کہ ابھی حالیہ میں یعنی کہ ہمارے دیکھتے دیکھتے پچھلے پندرہ سے بیس سالوں میں تیزی سے تبدیل ہوا انڈیا کا جب اکنومک رائز ہوا ہے ان کی جو معاملات تھے وہ برادر مسلم ممالک ان کے معاملات تبدیل ہوئے اسی طرح سے جو چین کے ساتھ ہم کہتے رہتے ہیں کہ وہ چین کا جو ہے وہ انڈیا کو پھٹی لگا دیا چین کے بہت سیریس اکنومک انٹرسٹ ہے انڈیا کے اندر اور کیا بھی تو کچھ انٹرسٹ ہونا کیا انٹرسٹ ہے انڈیا کو ٹیبل پہ اس وقت کی جی پاکستان سے میں معاملات اچھے کرتے ہیں اس وقت کی جی میرا ایک بارڈر جو ہے وہ سیکیور ہو جائے گا دیکھئے یہ بات تو ٹھیک ہے جو مسپاہ صاحب کر رہے ہیں اور اس سے پہلے بھی ہم پچھلے کئی ہفتوں میں کرتے رہے ہیں کہ انڈیا جب ہم سے بات کرتا ہے تو پوزیشن آف سٹرنجز سے کرتا ہے ان کے وہ مسائل نہیں ہیں جو ہمارے مسائل ہیں وہ معاشی طور پر اتنے چیلنج نہیں ہیں جس طرح سے ہم ہیں اس لیے وہ ایٹ ڈا ٹائم جب وہ ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں یا جب مذاکرات کرنا چاہتے ہیں یا روکنا چاہتے ہیں وہ کر دیتے ہیں لیکن میں اس کے باوجود میری کنسسٹنٹ پوزیشن یہی رہی ہے کہ آج کی دنیا میں جب آپ گلوبل معاہدوں میں جڑے ہوئے ہیں ایون انڈیا کی جو خطے میں حیثیت ہے یا جو ان کی ایکنومک وائیبیلٹی ہے اتنی بڑی مارکٹ ہونے کی وجہ سے پر انیس سو اکتر کو یہ بھی بتایا گیا تھا کہ ہماری بہادر جری افواج جو ہیں وہاں ہندوستان کے دات کھٹے کر رہی ہیں ہمیں تو یہ بھی بتایا گیا تھا کہ پرگل پہ ہماری جو وہ ہیں پاکستان نواز مجاہدین تنظیمیں انہوں نے بھارت کا جو نرخہ ہے وہ دبوجھ لیا ہے ہمیں تو یہ بھی بتایا گیا تھا کہ سوویت یونین کی جو کمر توڑی ہے وہ دراصل آپ کے بھائی نے توڑی ہے ہمیں تو بہت کچھ بتایا جاتا ہے جو بتایا جاتا ہے اس کو پچاس سے مائنس تو کر لیا کرے دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ ہماری ریاست سے یہ فیصلہ نہیں ہوتا کہ ہمیں اس بچے کو بلکل گھر سے نکال کر آکھ کر دینا ہے یا دو دن کے بعد دوبارہ گھر کے اندر لیانا ہے یہ سوچ کر کہ اس نے اپنا سبق سیکھ لیا ہوگا اور آئندہ یہ میرے ساتھ اڑیل نہیں رہے گا کم از کم میری بات پوری مانے گا اپنی ایک خوام خیالی ہے کہ جی افغانستان میں جب افغان طالبان آ جائیں گے تو وہ تو ہمارے بڑے خیر خواہ ہیں اور ہمارا بڑا خیال رکھیں گے سارے مسائل حل ہو جائیں گے انڈیا کو بھی باہر نکال دیں گے شاید کشمیر میں بھی ہمیں ہمارے ساتھ لڑنے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے یہ ایک ذہن ہے تو ذہن میرے مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ ذہن کو پروموٹ کیا جاتا ہے ٹی وی پہ بھی ہم یہ سنتے ہیں یہ ساری کی ساری باتیں ہیں اور وہاں پر اگر آپ ان کی کتابیں پڑھیں یا ان کی جو لیڈرشپ کے بارے میں آپ جو سننے میں آتا ہے کہ وہ کبھی بھی ایسا تابع دار آپ کے نہیں رہے ایک تو یہ اور دوسرا جو ٹاپک آپ نے سوچ کرنا ہے انڈیا کی طرف جانا ہے میں چاہوں گا کہ یہ بھی کام میرے خال سے آپ بھی کرنے میرے لیے نہیں بلکہ صحیح کا آپ نے ضعیف صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے اور کونکہ دیکھئے کوئی بھی انٹرنیشنل ریلیشنز میں کوئی بھی کنٹری جو ہوتا ہے اس کا کوئی دوست اور احباب نہیں ہوتا وہ کوئی رشتہ دار نہیں ہے ایک دوسرے کے وہ کنٹری کا انٹریسٹ دیکھتے ہیں اور آپ نے بڑا صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا کہ جو مسئلہ تھا وہ بھی حل نہیں ہوا اور وہ تو ہوگا ان کی اپنا انٹریسٹ ہے وہ جس طرح چاہیں گے ان کی ایک لیگیسی ہے بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ انہیں یہ چاہیے انہیں اب دنیا سے پیسے چاہیے اس وجہ سے وہ لوگ سب بڑے بیہیف کریں گے اگر حکومت میں بھی آ جائے مگر مجھے نہیں لگتا ہے ایسا کچھ ہونے جا رہا ہے کیونکہ ان کی ایک لیگیسی ہے ان کا ایک کانسٹیچوئنسی ہے کنٹری کے اندر اور وہ اس کو لے کے چلیں گے اور ہم لوگ پھر سے ایک میس میں جا رہے ہیں اور جو سب سے بڑا خطرہ مجھے ہے کہ جو افانستان جو ہے وہ ایک بھارت اور پاکستان کی جو پروگزی وار ہے اس کی بیٹل فیل بن جائے گا ایک پارٹ ان کی سائٹ پر ہوگا دوسرا پارٹ ان کو سپورٹ کرے گا اور یہ ایک بہت بڑا میس بنے گا وہاں کے اوپر اور جہاں تک وسط اللہ خان صاحب نے کہا میں بالکل اگری کرتا ہوں ان کی بات سے میرا بھی ایکزیکٹ یہی ویو ہے کہ یہ جو ایگزٹ ہے امریکہ کا یہ آنریبل ویٹنام ہے وہ ایک بہت بڑا میس چھوڑ کر جائیں گے مگر میں آپ کی اجازت سے فراز میں یہ کوئیسشن اٹھانا چاہوں گا وسط کے لیے میں ان سے سننا چاہوں گا بعد میں ڈاکٹر صاحب بھی اگر اپنا کوئی کومنٹ کریں اس پہ تو دیکھئے وسط میری ایک تھیوری ہے یہاں کے اوپر کہ جو انڈیا جو ہے آج تک جو مجھے دیکھتا ہے وہ یہ لگتا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ اس وقت دوستی کی بات کرتا ہے جب اسے کوئی ضرورت ہوتی ہے ابھی بھی مجھے لگتا ہے کہ اس وقت انڈیا کو امیریکنز اور جو دوسرے ویسٹرن کنٹریز ہیں جن کے سمجھنا آسان ہوگا کہ انڈیا کی یکیناً مجبوریاں اتنی نہیں ہوں گی جتنی ہماری ہیں پاکیتان میں چاہے کچھ بھی ہو جائے پر وہ بھارت کے ساتھ کوئی بھی ہار کی بات سوکار نہیں کرتے ہیں بھارت کے ساتھ 1948 کا جدھو یا 1965 کا یا 1971 کا یا پھر 1999 کا کارگل جدھو ان چاروں جدھو میں پاکیتان کو ہار کا موح دیکھنا پڑا پر پاکیتانی سرکار اپنی جنتہ کو یہ بتاتے رہی کہ وہ اب بیجائے کے بہت ہی قریب ہیں لگتا ہے کہ یہ جھوٹ بولنا اور پاکیتانی سرکار کے اسٹیٹ پولیسی یعنی راج کے نیتی کا ایک حصہ بنتا جا رہا ہے یمران خان سرکار نے اپنے دیش کے نگریقوں سے یہ وعدہ کیا تھا کہ بھارت سے وہ تب تک وارتہ نہیں کریں گے جب تک بھارت کاسبیر کا بسیش درجہ سمابت کرنے والا اپنا آدیش واپس نہیں لے رہا لیکن گپ چپ طریقے سے پاکیتان بھارت کے ساتھ ایوئی میں بارتہ بھی کر رہا تھا اور ایوئی کی مدھیستہ میں بعد میں ایک فیصلہ بھی آیا کہ دونوں دیش اپنی سیما پر تناو کم کریں گے اور گولی باری نہیں کریں گے یہ بھی جھوٹ پاکیتانی سرکار نے اپنی ناگریکوں کو بولا کہ بھارت کے ساتھ کوئی بارتہ نہیں کر رہی ہے لیکن جب بھید کھلا تو سرمیندگی کا سامنا کرنا پڑا اسی طرح ابھی حال میں ہی پاکیتان کی سرکار نے ایک کٹر دھارمک پاٹی تحریکے لبیک پاکیتان سے ایک وارتہ کیا ہے ایک سمجھاؤتہ بھی کیا ہے جس میں پاکیتانی سرکار پوری طرح سے سرنڈر کر گئی ہے وہاں پر بہت سارے پولیس والے مارے گئے ہیں لیکن ان سب کو اندیکھا کر کے تحریکے لبیک پاکیتان کے سارے لوگوں پر جو مقدمے قائم کیے گئے تھے ان کو پاکیتانی سرکار ایک ایک کر کے واپس لے رہی ہے پھر بھی اپنی جنتہ سے اس بات کو چھپایا جا رہا ہے اور جھوٹ بولا جا رہا ہے اور اس جھوٹ کا کھلاسہ تب ہوا جب پاکیتان کی ایک منتری کچھ بیان دے رہے ہیں اور دوسرے منتری ٹھیک اس کے اُلٹ بیان دے رہے ہیں پاکیتان کی یہی عادت ہے اور اسی کارن پاکیتان کو بار بار باہر کے دیشوں میں بھی اور اپنے دیش میں بھی سرمندہ ہونا پڑتا ہے آج کے لیے بس اتنا ہی آپ اگر ہم سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو کھرپیا میرے چینل کو سبسکرائب کریں تتھا بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری ترنت آپ تک پہن جائے دھنیواد جائے